ٹھیک بلکو ٹھیک خاندان زہرہ پر صلوات ایسے نے بلانتر صلوات پڑھئی ہے خاندان زہرہ نہیں ہندہ تھا لے نا جی ٹھیک نہیں بل محمد و قلبیت محمد بلانتر صلوات صلوات محمد و حالی بحمد عوض باللہ من شیطان علیم ورجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ بے زبی حظیم سلوات بھر محمد و علماء حظیم گرم قدر آج کانے رسول خدا محبانِ آلے با عزد رانے مظلمِ کربلا عشرِ محرم آجیے نمی اور آخر مجلس باعنوان فخرِ یوسف شبیت زینب کی آس سکینہ کی پیاس یوسف جالِ محمد جنابِ زینب کی کمائی اٹھارہ سال اردوں میں جوان ہونے والا ہزاروں کے تعداد میں میری پاکیزہ بٹیا حاضرِ خرمت ہے بچ گئی آزام آج کسی خطیق کی ضرورت نہیں کسی علامہ کی ضرورت باپیر قاظم شاہ جی آپ کی منت پوری ہو گئی کاش اتنے لوگ کربلا میں ہوتے ہم اپنی بچیوں کو سکینہ کے آگے کھڑے کر کے شمر سے کہتے کہ تماشے مار لے یہ حسین کی غریب بیٹی ہے میری پاک بٹی ہو رونا ضرور مگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ ہوتے کیونکہ علیہ اتبر کے مسائب ہیں اس کی بہنوں نے بڑی دنگل سے رہنا میرے بچوں بی بی زندن کا واسطہ ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا ساری دنیا شرار کیے ہمیں اس سے کوئی حسین نہیں لیکن جو حسین کا شیعہ ہے کبھی تم شراب نہ پینا شرابیوں نے زینب کے اکبر کو گھوڑے سے اتا کر زینب کے خیمے کے شامنے بھنگرہ ڈال کے کہتے تھے ہم نے عباس کا شاگرد مار دیا آئیس تک کوئی جلدی چونکہ مجھے تفصیل سے شہزادے کی شہادت پڑھنی ہے اللہ تمہاری بیٹوں کے پردے سلامت کھے صرف آپ زحمت فرمائیں گے آج کے روز آج کے روز جی بس فرمائیں گے اچھا میں ابھی وقتی اعلان کرنے لگا پھر تفصیلی فرن کروں گا حضرات ایک ضروری اعلان سمیئے حسین کا جلان علی اکبر بیٹا حسین بن امیر کی برچی سے کربنا میں قتل ہو گیا اور جو اس وقت جنازے میں نہیں آئے تھے اللہ تمہاری بیٹیوں کا فردہ سلامت اکھے اٹھائیس لجب کو ایک بہم مدینے میں اکبر کے قدموں کے نشان پر موڑ کے روزانہ کہتی رہی اکبر پہلی کا وعدہ تھا تو نہیں آیا حسین کربلا پہنچا مصحب شروع کر لگا ہوں حسین کربلا پہنچا دو کو حسین پہنچا چار کو سینب کا خیمہ ہٹا ساتھ کو پانی بند ہوا آگئی شبِ آشور یہ پڑھنے سے پہلے ایک منت کرنا چاہتا ہوں منت ہے میری فتوہ نہیں بیٹا باگے کوئی نہ جہاں جا جا کے ملتی ہے منت ہے فتوہ نہیں ہے میری پاک بیٹی ہو علی کے پاکشیوں جو جو اپنی بہنوں سے ناراض ہے یا بہن اپنے بھائی سے ناراض ہے تجھے اکبر اور صغرہ کا باستہ کسی کی پگڑی ڈھیلی نہیں ہوتی آج پگڑی لے جانا بہن کے قدموں پر رکھ کے کہنا میں اکبر آ صغرہ کے پاکشائب سن کے آیا ہوں مجھے محب کر دے کسی بھی باز آرش ہے میں انہیں نہیں ملتی بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ فاق بی بیٹی کوئی کھنا غم حسین کے لاغ بابا جی اجازت ہے جتنے سادات بیٹھے ہو جتنے سید بیٹھے ہو میں گلے میں کپڑا ڈالتا ہوں اپیل کرتا ہوں میں نے کبھی زبردستی کی نہ کبھی کرتا ہوں یہ میرے گلے میں کپڑا ہے اپیل ہے میری گھر والا نہ روئے باہر والا کوئی نہیں روتا سیدوں اجازت ہے بابا کے شاہ جی دس دن حاضری دی گئے ہو گئی شبِ آشور حسین نے کہا علی اکبر جی بابا تیرا چہرہ ملتا ہے رسول سے میرا بیٹا اعظام دے ہو سکتا ہے یہ مسلمان میرے قتل سے باز آ جائیں علی اکبر گلدستہِ اعظام پہ آیا اب جسے برداز نہیں ہوتا بے شک اٹھ کے چلا جائیں علی اکبر نے دونوں ہاتھ کانوں کے لیسے کیے مدینہ تھی درمو کیا اور کہا اللہ اکبر ماتب کر جو رونے کے لیے آیا ہے آج سے بڑا کوئی مسائب نہیں امہ سرما کیا میری میں سگرہ طلب کے اٹھی کہا انہی میرا اکبر آ گیا ہاؤسرہ 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 مجھے پڑھنے دینا پوری شہادت رو لو کوئی بات میری بیٹیوں تم بڑی تھکی ہوئی ہو لیکن اتنی نہیں تھکی ہوئی جتنی شکینہ تھکی ہوئی تھی اتنی نہیں تھکے ہوئے جتنا سجاد تھکا ہوا تھا وہ پیسے میری بیٹیوں کھڑے ہو کے ماتم کر رہی ہے میری بیٹیوں کھول کے رونا یہ شام کا باز آر رہی ہم شکلے پہ یمبر ہے وہ زینب کا نصیب تھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں گلے میں تاو پیروں میں پیڑیا سبار تا سیانہ بھاگتے کہتا تھا سارے روائے ایک سائنہ بنا روائے ایک سائنہ بنا روائے میرے بیٹیوں کو پکڑا بندہ پکڑا ہاؤں سلام بچ ہاؤں سلام جی بس اللہ مجھے پوری شہادت پڑھ لے کرامت با سہتری زندہ ہی مسائب کے لئے مر جاتی ساری دنیا زینب کی جوتی شام نہ جاتی مر جاتے سارے مسلمان علی اکبر کی ماں خون کی مہندیلہ لگاتی میری سیزادی اجازہ دینا مرشدہ اکبر نے کہا اللہ اکبر فضا خیم سے بھاگ دیا آہستہ کہا مولا آپ کی بہنیں فرما رہی ہیں اکبر کو کہو آزام اونچی دیں جو تھکا ہوئے وہ نہ رہے آزام اونچی دیں حسین نے کہا بیڑا پچھا آزام اونچی دیں بابا خیر ہے کہا بیٹا میری بہنیں کہہ رہی ہے بیٹا میری بہنیں کہہ رہی ہے تیری آخری آزام ہے آزام کو اونچا دیں تاکہ میں بھی سن لوں مر جائے گا وہ بچہ جس نے اور سے سن ریا اکبر کہتے ہیں کیا بابا کہا بیٹا تیری آخری آزام ہے میری بہنیں سن لیں اکبر نے ہاتھ جوڑے کہا بابا بہنیں پیاری ہوتی ہیں ہائے کر جسے سمجھائیے بہنیں پیاری ہوتی ہیں ہاں میرا بچہ بہنیں پیاری ہوتی ہیں اکبر کہتے ہیں بابا پھر امامت کا معیزہ دکھا جس طرح تیری بہنیں خیمہ میں آزام سن رہی ہے اسی طرح میری سگنا مدینہ میں سنے ماتب کر جس کے ہاتھ کھلے حسین نے کہا وعدہ کر تو پیٹا کی منظر پڑا حسین کے اکبر نے ہاتھ کھا کہا اللہ اکبر پورے مدینے میں سلزل آیا سگنا کی آواز آئی ام سلمہ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردہ سا اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردہ سا کسی کے پاس کالا کپڑا ہے تو مجھے دینا میں نے سنت کری جی بسو اللہ اچھا ہوا سید کا کپڑا بسو اللہ بابا کش آو بابا کشش ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کی دیکھنا میری تو اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردہ سا میں رکھے ہو گئی آزان ختم میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا جس بندے کو حسین کے اکبر پر روتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ جانے وہ بندہ کب بولے گا اکبر اتنی بڑی شہادت ہے جسے سرکا حسین جیسا صابر نو مرتبہ اٹھا تھا نو مرتبہ بیٹھا تھا جب اکبر سے حسین سے چلا نہیں گیا تھا حسین ایسے چلا جیسے چھے مرینے کے بچہ کونی ہو ہاؤسلا 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 اکبر کہتا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے گھڑی کا بگ دے تمہارے امتحان نہیں گل گا حسین کہتا ہے اکبر سب کی اجازت میرے پاس ہے اکبر کی اور عباس کی اجازت میرے پاس نہیں بابا کیسے پاس ہے کہا تیری ماں کے پاس زینب کے سامنے خیر میں میری باگ بیٹی ہو میں زمانہ دیتا ہوں جناب زہرہ کی آپ کو کوئی پتھر نہیں مارے گا یہ سارے تمہارے وارش بیٹھے ہیں کسی کا باپ بیٹھا ہے کسی کا بیٹا بیٹھا ہے کسی کا سہرے نامدار بیٹھا ہے کسی کا پھائی بیٹھا ہے وہ سکینہ کا مقدر تھا جسے شمر نے اکبر کی بارات تماشہ مار کے چلائی تھی ہاؤں سلام ہاؤں سلام لیکن آج کوئی ہاتھ پیارے نہ کریں مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے کھے اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا حسین اکبر کو لایا خیمے میں اللہ کہے میں براد بھائی پر سکو تم سن سکو حسین اکبر کو خیمے میں لایا کہا پاس تبرکات والا صدوق لا تبرک والا صدوق آیا باون مستوروں نے اکبر کو تھیرے میں لیا کوئی کہتی ہائے مدینہ کوئی کہتی پرباد مدینہ کوئی کہتی ہائے حسین کوئی کہتی ہائے سمرہ کوئی کہتی ابباس کا ساگر کوئی کہتی حسین کا بیٹا سارا اکبر حسین نے ہاتھ سے سجانہ شروع کیا ذرا حسین نے محمد کی پہنائی ابا محمد کی کبا محمد کی ذرا محمد کی رہ گیا امامہ جو دل کا مریض ہے وہ اٹھ کے چلا جائے چاہے جا کر گلی میں سنے مر جاؤ گے حسین ہمیشہ امامہ پر میں نے مجلس ختم کی ہے لیکن آج میں سہادت پوری بڑھوں گا چاہے میں مر جاؤ رہ گیا امامہ حسین نے کہا رکیہ موہ ادھر کر لے گلسو موہ ادھر کر لے ساریوں فیمیوں موہ ادھر کر لے زینب نے کہا تجھے جو کر رہا ہے کہ میں نے گودی میں پھالا ہے میں دیکھوں گی مر نہیں جاؤ گے حسین امامہ پادرہ شروع کیا بہرہ پاپ جوان بیٹا حسین کی آواز آئی بسم اللہ بسم اللہ حسین کی آواز آئی باوہ جی اجازت ہے پیر قازم شاہ جی باوہ واکر شاہ جی سگدوں اجازت ہے عرب کا روای تھا کہ پلو چھوڑ دیا جاتا تھا سکینہ دیکھتی رہی حسین نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا اور کہا انہا ان اللہ ہے و انہا انہا ہے ماتو کا انہا انہا ہے راجون جانی اکبر اللہ کے حوال حسین حسین بسی اللہ بسی اللہ اللہ تمہاری ویڈیو اللہ تمہاری ویڈیو کے پردے سامر رکھیں جانی اکبر اللہ کے حوالے اب جو سوچ سوچ کے رو رہا ہے وہ جانے اکبر جانے اب میں ڈائریکٹ مسائے پڑھنے والا ہوں علی اکبر جانے لگا میری بہنوں مجھے معاف کر دینا علی اکبر جانے لگا سکینہ کی آواز آئی اکبر زمین پہ بیٹھ جا اکبر زمین پہ بیٹھا کہا شام نے کہ دو بٹن کھول اکبر نے بٹن کھولے سکینہ آلے پہلا بوسا اکبر کسینے پہ دیا ماتب کا دوسرا بوسا اکبر کی کردن میں دیا رو کے کہا اور شغرا کے حصے کا وہ میرے حصے کا ماتب نہیں گلے گا ہاں پیارے کر کے بیٹھا ہے ماتب کا اکبر کے حصے بی بی اپنی چادر سے تھوڑی سی چادر پھاڑی کہا علی اکبر بہن غریب ہے پردیش ہے سغرا نے کہا تھا ہاں سا میرے بچو جب اکبر کی شادی ہو اسے گانا باندھنا اکبر ہاتھ آگے کر اکبر نے ہاتھ آگے کیا سکینہ نے گانا باندھا اور جانتے ہو کیا کہا گانا باندھ کر سکینہ نے کہا انہا ان اللہ ہے ماتب کر امیر بن کے رسو انہا ان اللہ ہے و انہا الہ راجو علی اکبر اللہ کے حوالے اب جو سید ریٹھے ہو مر جاؤ گے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا سجاد کی آواز آئی علی اکبر آہستہ اکبر آہستہ جو پتھر دل ہے اس کا منزہ مل رہی اکبر کی آواز آئی سجاد کیا ہوا کہا تو تو گھوڑے پر ہے ذرا گھوڑے کے پیچھے دیکھ اب جو اکبر نے دیکھا اٹھاون سال کا گھوڑا حسین گھوڑے کے پیچھے باگ باگ کے کہہ رہا او میرا نانا کی شکل والا وہ مجھے چہرہ رکھا وہ تیرے بغیر ماں جب جاؤ تیرا بابا مر جائے گا ہاؤسہ ہاؤسہ تھگے ہو تمہیں چھوڑ دے اکبر میدان پہ پہنچنا میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا مہمنا کو مہشرا پا مہشرا کو مہمنا پا مہمنا کو کلب لشکر پا بڑی گرمی ہے مگر کربلا سے زیادہ نہیں اکبر نے حملے شروع کی حسین کہتا ہے ماشاءاللہ کبھی حمزہ کہتا ہے ماشاءاللہ کبھی علی کہتا ہے ماشاءاللہ کبھی عباس کہتا ہے ماشاءاللہ میری بیٹیوں مجھے معاف کر دینا مرد چپ رہے ہیں کوئی بات نہیں آج میری بیٹیوں تم نے پی بی لیلہ کو ایسا پرسا دینا ہے کہ لیلہ کو پتا چل جائے آج میرے اکبر کی بارہ لوٹی نہیں جائے گی میرے بچوں آئے ساتھ دینا ہے حسین کا کیونکہ حسین نے بڑی مشکل لاشا اٹھایا تھا آج ہم شکل پیمبر میں ہزاروں مومنی اکبر کا تابوت اٹھائیں گے اکبر لڑا ایک حرامی کہتا ہے اکبر اکبر تو لڑ رہا ہے وہ دیکھ زینب کے خیمے کو آگ لگائی اکبر بلدہ اکبر بلدہ حسین بن امیر حرامی نے پیچھے سے نظام آنا چالیس میں مرکونے حسین کا پیتا گونے سے دی سے اٹھارا اکبر کی آگا نہیں اوپا پا اوپا پیتا کیل گیا ماتم کار دور دور دیکھنا ادار حسین اٹھا حسین دوڑا حسین سے اٹھارا گیا حسین پھر دوڑا جب حسین سے چلا نہ گیا حسین کربلا کے پیتار دے ایسے چلا جیسے چھے نہیں دیکھا بچہ چل جا ہے آو آو زائی حسین 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 ابھی تو میں نے مسائب پڑے نہیں اور تمہاری حالت غیب تھا گئے ہو تمہیں چھوڑ دیتا حسین پہنچا یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں بی بی زینب کے واسطہ کبھی زندگی میں شراب نہ پھینا حسین پہنچا اکبر تڑپ رہا تھا سید سید تیری دادی کی قسم میں دو گھنٹے پڑتا رہوں گا یہ مومن مر جائیں گے حسین پہنچا اکبر تڑپ رہا تھا حسین نے تیر اکبر کی آنکھ سے دکھا اکبر اکبر درد ہو رہے نہیں بابا میں شیر کا پوتا ہوں میں شیر کا بیٹا ہوں میں شیر کا پتیجہ ہوں بابا میں خود شیر بیٹا پھر لو کیوں رہے ہو کہا بابا آج پہلی مرتبہ تجھے اٹھ کے میں سلام نہیں کر سکا آئیستہ پہنچا تاکہ پورے مصاحب سرو حسین نے اٹھانا چاہا بس سرو جتنے مرد بیٹھو آستینے اوپر کرو کھولو آستینے تاکہ جنازے میں آئے ہو سامنے کے بٹر کھولو میری بیٹیو تم نے سرو سے چادر نہیں اتھاری کہا بابا آہستہ حسین کہتا ہے اکبر خیر ہے کہا بابا برچی ایک نہیں آئے آئے مصاحب تو میں نے اب شروع کی ہے بابا برچی ایک نہیں برچیاں دو ہیں بیٹا کون سی بابا ایک وہ برچی ہے جو حسین بن نمیر نے پیچھے سے باری عبرار جملہ سننا دوسری برچی کہا بابا جب میں دھوڑے سے گر گیا چار کتے میرے ہاتھوں پہ کھڑے ہوئے کچھ کتے میرے باؤں پہ کھڑے ہوئے شمار سامنے آیا اس نے نیزا ماتبکار رونانے آتا میرے سینے بیمانا شرمانانے مارکہ دور دیا کہتے میرے سنا ہے حسین بن سابب حسنا اللہ اکبر آ فاطمہ زہرہ پرشان ریعت مرگا حسنا حسنا بہت پانچ من کے بعد تابوت آ جائے گا کہتے ہیں بابا ایک برچی شمار رہے ہیں جب تک میں نے آپ کو کتابوت نہیں سامنے سے ماری شرماری نہیں لاؤ قرآن نے کھو میرے سر پار بابا جی یہ مام زبانہ تھی مجھے قسم ازاوار کی چادر میں جھوٹ بولوں جناب سعیدہ کموجری بیٹھ جا بچے کوئی برداشت کر جائے بہت بڑے ہاؤنسلے والا ہوگا اکبر کہتے ہیں بابا مجھے برچی کا دکھ نہیں اکبر کس بات کا دکھ ہے کہتے ہیں بابا اس نے جب برچی توڑی ہے نا تو دو باتیں کہی ہیں کہتے ہیں میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے ہائے ہائے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے آج تیرے سینے سے برچی کا پھال نکالے گا تو پتہ چلے گا حسین نے کہا اچھا میری بیٹھیوں او میرے جوانوں جناب زینب کا واسطہ میں آپیل نہیں کرنا آپ اتنا ماتب کرنا کہ حسین ماضی ہو جائے حسین نے آسطین پیچھے کی گھٹنا اکبر کے سینے پہ رکھا برچی میں آتھ ڈالا برچی کو ہلائے اکبر کے جو بابا آہستہ زینب کی آواز آئی حسین باہر آجاؤ کا خبر کا تیرے لیے جو میں نے اکبر شبا کروایا ہے حسین برچی کے پھل میں ہاتھ تھا حسین کا نادی علیہ مزال لچائے برچی باہر آئی اگلی نہیں تھی او برچی میں اکبر اکبر کا جگہ رایا ستینہ کی آواز آئی پھر میں شاہ میرا بیٹا موسیق شاہ مجھے کہتا ہے کبلہ جلدی میں چھپاؤ نا یہ وہی حسین ہے نا جب حر کا بیٹا شہید ہوا تو حر نے کہا مولا کیا بیٹے کا لاشا اٹھا لاؤں حسین نے کہا حر میرے نانا کی شریعت نہیں جانتا کوئی بھوڑا باہر نا جب نہیں کرو گے جبان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے لیکن خود حسین اکبر کی گردن کے ہاتھ اکھا اکبر کی ٹانگیں نڑک گئی حسین نے گوڑی کرے اکبر کو اٹھایا اور آسمان کی طرح بلند کر کے کہا رب پانا تککل ملنا انہا کرتا سری میری کہا پالنے والے میرے دادہ ابراہیم نے ایٹ اٹھائی تھی حسین نے اکبر اٹھایا ہے جنازے کا اعلان کرنے لگاؤں باہ جی جاتا ہے کرو جنازے کا اعلان سید ہاتھ کھڑے کرو سید ہاتھ کھڑے کرو کرتا ہوں اللہ حسین اکبر کا لاشا لے کا میری بیٹیو اس کو آرے تھوڑو پڑ میری بیٹیو اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے میری بی بی تمہیں کوئی غام نہ دے غم حسین کے علاوہ یہ میں چبلہ آپ نے ان بیٹیوں کے لئے پڑھنے لگاؤں جنہوں نے جنہوں نے ستارہ بی لبل کو اور قیامت آنے والی ہے دیکھ لینا آپ نے بھائیوں کے شہرے دیکھنے بابا قضم شاہ ایک مثال دے لوں میری بیٹیو آپ میں سے کوئی بہن بھائی کا شہرہ خرید لیں بازار گئی ہو وہ شہرہ دکھائے بہن کہے اس حکیمتی چاہیے وہ کہے گا مہگا ہے بہن کہے گی پیسے بتا میرا بھائی بنا خوش رہا تھا یہ شہرہ مجھے دے دے مر جائے گا وہ بندہ ابھی وہ بہن شہرہ خرید لیں ہو یا پیچھے سے کورت آئے اور کہے جس کا شہرہ خریدنا ہے شہرہ رکھ دے اس کا کفن خرید مات اب نہیں کرے گا اس کا کفن خرید آئے بیٹھے کو بکڑا حلیق واسنہ سے بکڑے ہو آواز آئے گی کیوں کہا تیرا پھائی پچھلے چوت میں قطر ہو گیا ہے حسین اٹھا کے لائے لائلہ نے دونوں ہاتھ خور سے اپنے سر پہ مہنی لگائی آواز آئی سمڑا جلدی اکبر دونہ پڑ گیا حضرات ایک ضروری یلان سریعہ علی اکبر کو برشی بار کا قتل کر دیا گیا ہے آج اس کا جنازہ ہم شکل پیمبر میں آ رہا ہے یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بہنے لوگ کہا تھا مہتب کر دیا علی اکبر تیری پہر مر جائے گی علی اکبر تیری پہر مر جائے گی آ گیا اکبر کا جنازہ سروں کا مہتب کار روز روز اکبر جیسے جوان پیدا نہیں ہوتے یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹی نے کہا تھا آئے خسائر حوصلہ حوصلہ مہتب کارکuum مہتب کارpوں مہتب کارک inevitably موسیقی 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 آخری برشاہ ہے بس آخری جملہ آخری جملہ جب اکبر کی با شام کے بازار شو گزری ایکی شایی کو اکبر کے چیرے پر نظر پری اس نے کہا ایجا حبت راتبہ ایجا دوی کے چال اللہ کرے دوشہ پہلے دریمہ مرگئی ہو لیلاتی آغازائی اتنی خوش نصیب رہی کہ مرزو و میرے جو ریبان اکبر گخور آئی خوش آئی شاینا آبود کو راتب ہوتاumin مرزو گه مرزو گه اوگه مرزو گے مرزو گه عورت لکھا کاشتو اسے پہلے تری مام غر گئی ہو لیلاتی آوازائی ابی زندہ ہو میرے چیرے با اکبر گخور کی مہدی ہا آئے موسیقا میرے چیرے با اکبر گخور کی مہدی ہا میرے چیرے با اکبر گخور کی مہدی ہا